یو پی اور اتراخن کی خبروں کے لیے ای بی پی گنگا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں اگر آپ قیمت سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے پچیس کروڑ کی زمین بتائی جا رہی ہے جس کو خالی کروڑا گیا ہے اس پر بھومافیوں کا قبضہ تھا اور خالی کرائی زمین کی قیمت پچیس کروڑ آنکی گئے اور آپ کو حیرانی ہوگی جان کر کہ زمین کے سرکاری اور سرکاری زمین پر فارم ہاؤس بنا دیا گیا تھا فارم ہاؤس بنایا گیا تھا اور اس فارم ہاؤس پر چلا ہے اب بلڈوزر سرکاری زمین پر جو خبضہ ہوا تھا اس کو کروا گیا ہے پرادکرر نے کئی بار زمین خالی کرنے کے لیے نوٹیس دیا لیکن نوٹیس دیے جانے کے بعد بھی واجد پور گاؤں میں یہ سرکاری زمین تھی اس کو خالی کیا نہیں گیا آنکیت ہمارے سنباتاتہ خبر پر زیادہ جان کر دیں گے آنکیت کاروائی کی ہے کاروائی کے لیے تعریف ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زمین کس نے خبضہ کی تھی اس پر کسی طرح کی کوئی کاروائی کیا گرفتاری کی گئے کیونکہ سرکاری زمین پر آویاد اتکرومن وہ بھی اتنے بڑی زمین پر اتنے بڑی ایریا پر ملکل لے کے میں آپ کو بتا دوں کہ جو خسرہ نمبر واجد پور گاؤں اس سے سیتالیس پڑتا ہے وہاں پر کافی لمبے سمجھ سے جو مافیا ہے ان کے دوارے جمیل پر کب جاتا جس کو لے کر نورڈ اپرادی کرن کی جو سی او ہے ان کے دوارے نوٹیس دیا ہے تیم بار نوٹیس دیا جا چکا انہوں نے اس کے باوزور جو مافیا ہے انہوں نے جمیل پر جمیل سے اپنا کب جا واپس نہیں لیا تھا انہوں نے اتنا ہی نہیں وہاں پر پکایدہ آتی کم کرتے وہاں پر ایک فارم ہاؤس بھی اپنا بنا جیتا ہے جس کے بنا جیتا ہے اور وہاں پر کب جا کرتا ہے اس کو لے کر پرادی کرن دوار لگاتار پہلے بھی نوٹیس بھی آجا سکتا ہے وہی جو نوڑا آدھتاری ہے اوہ ایس ڈی سنتوز اپتا ہے وہ پکایدہ انہوں نے جا کے ان سے کچھ سمیں بھی دیا تھا کہ جو جمین ہے اس کو کب جا مکت کرا جائی ہے کیونکہ جمین سرکاری زمین ہے اس سرکاری زمین پر آپ کو جنی کرتے تو اس سمیں پہلے ترمان پوچیزوں کے باوجود جو مافیا ہے ان کے اندرے کا وشوات تھا کہ انہوں نے لیکن انکیت اب بلکل بڑی کالوائے ہوئے ہیں آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے بہت شکریہ تو فرادی کرن کا یہ بلڈوزر چلا ہے سرکاری زمین کو کب سا مکت کروا کیا ہے